اسلام علیکم ناظرین فانانس مینسٹر صاحب کی پریس بریفنگ جو ہے وہ کافی حد تک مارکٹ میں اکانومی کے نمبرز میں اور ایک اکانومیکل جو کنڈیشن ہے اس کے در کافی کانفیدنس بیلد اپ کرتے ہوئے دکھائی دیا آج کے دن مارکٹ کا کلوجر بھی ایک اچھے مومنٹم کے ساتھ 41,000 سیکالوجیکل بیرر اباب کلوجر ہوا یہاں پہ ایک ایسی چیز واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے کہ اب انویسٹرز جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک روڈ میپ آ گیا ہے اور گورنمنٹ کے جانب سے ایک پولیسی دی گئی ہے ایک روڈ میپ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا کرب کرنا پڑے گا چیزوں کو جیسے کہ اگر ایمپورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ کرب ہوئی ہے ایمپورٹ کے نمبرز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے جو alarming ہو رہے تھے ان کو سیٹل کیا ایک سپورٹ بھی تھوڑی سی اس سے ہرٹ ہوئی ہے لیکن سمہاؤ ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے economy کو control کیا جائے track پہ لائے جائے جو ایک میسہ پورا تھا اس میس کو control کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہ جو policies آئی ہیں اس میں energy کو یعنی کہ conserve کرنے کی جو ایک بات کی گئی ہے obviously developed countries میں اتنی اچھی policies ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اس کو follow کریں اگر ہم follow کریں گے ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہمارے لیے ہی بچت ہوگی ہمیں کہیں سے loan نہیں لینا پڑے گا loan کے جو ایک interest ہیں وہ نہیں دینا پڑیں گے اور interest کے ساتھ ہمیں جو ایک hurt ہو رہی ہے ہماری جو ایک economy یا ساتھ ہم جو ایک اتنے زیادہ برداشت کر رہے ہیں وہ برداشت جو ہے وہ کافیت تک بہتر ہو سکتی ہے تو وہ آج ہم بات کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں first segment دیکھتے ہوں let's have a look on daily highlights پورے week کی performance دیکھتے چلتے ہیں کیا رہی پورے ہفتے میں situation market کی مندے کے دن 40,815.9 کے level پہ market کا closure ہوا ایک positivity کے ساتھ اس ویق کا آگاز ہوا 395.45 کا اضافہ دیکھا گیا 242.1 million shares trade کیے گئے ایک اچھے volumes کے ساتھ جو ایک ویق کا آگاز تھا اس ویق کے اندر دیکھا گیا Tuesday کے دن market کے اندر ہم کہہ ساتھیں کہ profit taking دیکھے گئے 40,630.64 پہ closure 185.26 کا decline 200.93 million shares traded Wednesday کے دن again ایک range bound situation 40,500 339.3 کے level پہ market کا closure 91.34 points decline دیکھے گئے 142.84 million shares trade کیے گئے آپ volumes دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے profit taking دیکھے جا رہے تھے اس وقت ایک cautious stance بھی دیکھا جا رہا تھا Thursday کے دن that is yesterday market کے اندر دوبارے ایک اچھی situation دیکھے گئے اور وہ recovery جو ہم نے profit taking میں lose کی تھی کل ہم نے gain کیا 40,716.74 پہ market کا closure رہا 177.44 کا اضافہ دیکھا گیا 111.6 million shares trade کیے گئے somehow ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو volumes ہیں وہ پورے week کے اندر کل کے دن جو ہے وہ کم رہے لیکن market کے momentum جو ہے وہ positive رہا Friday کے دن آج کے دن market میں ایک اچھی change ایک اچھا contrast پورے week کے برخص next level پہ یعنی کہ 41,007.52 پہ closure 290.78 کا اضافہ 181.46 million shares trade کیے گئے آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ investors ایک زیادہ confident mode میں دکھائی دیئے اور جو یہ participation دیکھی جا رہی ہے market کے اندر وہ ایک زیادہ real investor جو کہ blue chip کے اندر invest کر رہا ہے وہ دکھائی دی رہا next segment topic of the day میں آج ہم بات کریں گے economic numbers کے حوالے سے obviously economy کے numbers جو ہیں وہ بہت زیادہ strong تو نہیں ہیں لیکن اب اس کو curtail کرنے کی settle کرنے کی کوشش کی جاری ہے government کی جانب سے جو وافٹنگ note پہ measures لیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں آج ہم discuss کریں گے energy کے conserve کرنے کے حوالے سے جو plans ہیں وہ آج ہم discuss کریں گے کتنا زیادہ اس کے immediate results آ سکتے ہیں وہ آج ہم discuss کریں گے ساتھ ساتھ کچھ pending exports تھیں جن کی approvals کافی عرصے سے pending تھی اگر بات کریں sugar کی اور different ایسی commodities کی تو وہ بھی approvals دے دی گئی ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا کیا جائے اور اس سے بھی numbers exports کے بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جو یہاں پر ان کی ایک خام کہہ سکتے ہیں کہ surplus ہو رہا ہے وہ بھی control ہو جائے کا وہ آج ہم ایجنڈا میں شامل کریں گے سی پیک کے حوالے سے پرائی مینیسٹر صاحب نے آج offer کی ہے چائنا کو again بات کی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ safe ہے sound ہے اور یہاں پر conducive environment ہے یہاں پر آئیں investment کریں سی پیک کا کام تیز ہونا چاہیے تو وہ آج ہم یقیناً discuss کریں گے اور فارما انڈسٹری کے حوالے سے this is very important کہ فارما انڈسٹری جو ہے وہ ایک اس کا ویٹیج اتنا ہے کہ exports کی بات کی جائے اور rates کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اتنی میاری عدویات ہیں تو وہ آج ہم ایجنڈا میں شامل کریں گے we have very exclusive panel ان کو شاملید کہتے ہیں سید خالد فاطمی صاحب نے ہمیں join کیا ہے آپ senior analyst بھی ہیں اور expert بھی ہیں اسلام علیکم صاحب welcome to the show اور ہمارے ساتھ اتیکر رحمان صاحب موجود ہیں آپ economist ہیں اسلام علیکم صاحب welcome to the show اور اب سے کچھ دیر بعد online ہمیں join کریں گے مالک ارشت صاحب آپ chairman ہیں ڈگڈو group of industries کے ان کو بھی خشاندید کہیں گے سو پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں فاطمی صاحب پلیز یہ بتائیے ایک energy conserve کرنے کی بات ہو رہی ہے اتنے سارے plans بن رہے ہیں government war footing نوٹ پہ چاہتی ہے کہ اب جو یوں ایک بہت ساری جو ایک expenditures ہیں ان کو control کیا جائے crisis کو control کیا جائے اپنے جو خرچیں ہیں ان کو properly دیکھ کر بھال کر جو ہے وہ کیا جائے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کتنا important ہے یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی ممالک میں باقاعدہ energy conservation road map بنے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ بہت صرف ہم ہی اس میں شامل نہیں ہیں covid کے بعد جو پوری دنیا جس اکانمی سے گزری ہے اس کے بعد اور پھر climate change کے بعد جو african اور ایشیای بہت سارے ممالک اس کے ضد میں آئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے جو پوری دنیا کو نہیں ہے ہمارا اکیلہ مسئلہ ہمارا ذرا زیادہ ہے چونکہ ہم اس وقت مواشی بہران سے گزر رہا ہے کہ اگر تو ہمارا سارا وزن غیر ملکی ذر مبادلہ صرف آئل اینڈ گیس پہ ہی خرچ ہو گیا تو گویا باقی لوگ بھوکے مر جائیں گا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض وقت ہمیں گیس اینڈ آئل کی قیمت آپ دیکھیں ہر جگہ سے جو پیمنٹ کی درخواست آ رہی ہے یا پریشر آ رہا اس کو ہم کمپلسیٹ کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کریں شاید آپ نے دیکھوا کلی پرسو کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ایک لاکھ ٹن جو ہم چینی سپلا بیچتے تھے اب ڈیڑھ اور اضافی کر دیں گے یہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ لگایا ہے شرط کہ یہ ہم اسی لیے کریں گے تاکہ جو پیسے ہمیں آئلن گیس کے دینے ہیں وہ اس فورن کیرنسی سے مل جائے اجا تو یہ تو ایک تیہ بات ہے دوسری بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی تھی کہ لائف اسٹائل سارا پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ ہم پچھلے تیس پہتیس سال میں بلکل ایک دوسرے ڈیریکشن کے لائف اسٹائل کے چلے گئے یعنی ہم دن کو سوتے اور رات کو جاگنے والی گریجولی بنتے جا رہے ہیں اس سے دو نقصان ہو رہا ہے ایک نقصان تو پورا آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے بری طریقے اور دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی ایتھیکل سوسائیٹی وہ آہستہ آہستہ ڈوم ہوتی جاری ختم ہوتی جاری تیسرا یہ ہے کہ چونکہ انرجی کا مین کنزمشن ہوتا ہی شام کے بعد ہے اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں شادی ہال وغیرہ میں بیس بیس قسم کے نیلے پیلے ہرے بل پتہ نہیں کتنے کتنے ڈیکوریشن کا فر سم ریجن ہمارے ہاں سادگی نہیں ہے وی ڈو ایوری ٹھنگ بلک آف ڈیکوریشن شاید مزاج کا حصہ آمد حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں میں بلکہ اپنی طرف سے شاید اگر کوئی رائے سن لے میری کہ یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم کرائیسس میں اس لیے ٹائمیں بات دیں گے نا بلکل آئی دونٹ اگری کیونکہ ٹائم جو ہے it should be چی چی فاتمی ساں بس میں یہاں آپ کو پاست کروں گی ایک بریک کے جانے پہ چلتے ہیں سٹے ٹھے ٹھے ٹائم جو ہے ہمارا اشہد ان لا الہ ان اللہ ان اللہ اشہد ان لا الہ ان اللہ محمد رسول 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 اللہ ناظرین بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی فاتمی صاحب بھی موجود ہیں حتیق صاحب بھی موجود ہیں فاتمی صاحب آپ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ ہم ایڈ ہاگ بنیاد پہ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ شاپنگ مال یا شادی ہال نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین مہینے کے بعد آہستہ آہستہ اور ٹائم واپس ہوتا ہے اچھا اس میں پہ بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں کہ دکانداروں سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے لیکن دیکھیں جب نیشنل قوانین آپ بناتی ہیں نا تو اس میں مشورہ نہیں کیا سکتے اس میں ایک جب تیہ کر لیا تو مطلب آپ پورے سڑک پہ گھونتی رہے ہیں آپ کو زیادہ تعلق الٹی طرف سے گانیاں لیتے ہوائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھئے بہت لمبا سگنل ہے تو اس لیے میں نے شارٹ کٹ مار دیا اور آپ چھوڑ دیتی ہیں تو اسی طرح گریجویلی پھر لاقانوی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے دکانداروں سے مال والوں سے ایک بار مشورہ کر لیں کہ بھر آپ کس طرف تک چاہے اور آپ یہ کوشش کریں کہ ارلی کھولیں اور ارلی بن کریں ایک تیہ کل آٹھ بجے نو بجے سات بجے کہ اس کے بعد آپ کسی حال میں بھی چاہے آندھی آئے طوفان آئے ملک میں امرجنسی ہو آپ اس کو چاہیے نہیں کریں گے اور یہ کانسٹیٹوشن کا حصہ بن جائے یعنی یہ نہیں دستور کا ایک حصہ بننا چاہیے کہ ٹائمنگ جو ہے کاروبار کی اس کی وجہ کہ آپ دیکھیں ہے کیا جب یہ بظاہر بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کا سارا کنزمشن مغرب سے لے کے راگ دو بے تک تو ہوتا ہے نا آپ دیکھیں ہر جگہ جائیں بھردگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ جو پیٹرول اور آئل پہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ تو ایک طریقہ ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت جو کرائیسس ہے انفلیشن ہے اور جو آپ ڈالروں کی بھرمار اور بہت سارے وہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انفلو اور آٹ فلو میں بہت بڑا گیپ آ گیا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت بڑا گیپ آ گیا جس کی ویسے ڈالر ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آجی تفاق سے شاید اخبار میں ایف بی آر کے کسٹم کے ممبر نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ جو خبریں ہیں کہ افغانستان اس مگل ہو رہا ہے یہ ایکزیکٹ بالکل صحیح نہیں ہے ہارڈی ٹین پرسن مین وجہ ہے جو ہمارے ہاں سے پیسنجر لے کے جا رہے ہیں انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا آج کہ دیکھیں صاحب مینیمم لوگ پانچ سے دس ہزار ڈالر لے کے جا رہے ہیں یہاں سے باہر غیر ملک ایئر لائی اچھا تو سوال یہ کہ اگر آپ کے پاس قانون ہے تو بھائی آپ لے کے رکھ لیں اس کو دال لیں حکومت کے ایک آنڈ میں ڈال لیں اچھا ہے فائدہ ہوگا بقول ان کے میرے نئے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اثر آٹ فلو ہے اس کی وجہ پولٹیکل جو کنڈیشن نے پاکستان کی اور ایک آنڈمی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہے اس کی اثرات ہیں بلکل شرین جی پاتمی صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا عتیق صاحب introductory comment conservation کی بات ہو رہی ہے energy ہی صرف ایک solution ہے expenditures control کرنے کے لیے اور بھی آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ options ہیں لیکن ایک یہ بات کہ energy سے ہم کتنا immediately بچا سکتے ہیں بہت شکریہ انتاشا میں جو بھی بات کروں گا اس میں representation ہوگی small traders کی دکانداروں کی business community کی اور ساتھ میں ساتھ industrialists کی بھی میں وہ بات کروں گا جو ہمارے کراچی چمبر of commerce and industry کا stanza ہے اور اس کا point ہو بھی ہو ہے لیکن بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات فاطمی صاحب نے کہا ہے اور آپ نے بھی بولا conservation of energy policy بہت اچھی چیز ہے ساری دنیا if you travel abroad you'll find that in Germany in France everywhere in UK they are following it strictly ان کا ایک مزاج ہے جو اس کو follow کرتے ہیں جی اچھا ہر ملک کا ایک اپنا رویہ ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے ہمارے ملک کا بھی ایک اپنا رویہ اور مزاج ہے اور خاص کر کے کراچی شہر جس ہر جس نے اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا revenue engine منہ آیا ہے اور آج نیوز پیپرز میں لیٹلی یہ خبرے بھی آگئی ہیں اور اب نیوز میں بھی سننی ہوں گی کہ ایف بی آر کے جو targets ہیں revenue کے وہ کافی حد تک پورے بھی ہو گئے اور surplus پہ بھی آگئے اچھا یہ کس شہر نے کیا یہ کراچی شہر نے کیا اس کا سارا ذمہ 95% ہم پہلے تو کہتے نا کہ ہم 75% contribute کرتے ہیں کراچی میں لیکن آپ بتاؤں گی جو اس بار revenue کی کبر جائیے آپ کی وہ تمام dilapidated حالات ہونے کے باوجود 95% پاکستان کا revenue کا collection کا target کراچی شہر نے پورا کیا اب آ جاتے ہیں کراچی شہر کے بزاقی طرف دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس stall capacity energy کی production کی electricity کی کیا ہے وہ تقریباً 45,000 megawatt stall capacity کنزمشن کتنی ہے وہ 10,000 صرف 10,000 megawatt گویا کہ اتنا زیادہ ایک gap ہے جو بچ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیا وہ line losses پہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے میں آتا ہوں اس پہ میں آپ کو ایک باب داتا ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا industries بھی بند ہو رہی ہیں جب industries بند ہو رہی ہیں اور ونٹر بھی ہے تو پانس سے دس megawatt ہر انڈسٹری بچا کے بھی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے سرپلس میں ایڈ ہو رہا ہے ریڈیوز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پھر ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے پانس سے سات بجے ایک آدمی اپنے دفتر سے نکلتا ہے سب شہر سب شہر کے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ٹریفک کنزمشن بھی ہوتا ہے پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو گھر بھی پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو اچھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں مل رہی ہوتی پھر وہ گھر جاتا ہے تو اگر اس کو بیوی بچوں کا کچھ لینے جانا ہوتا ہے یہ دلانے جانا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد نکلتا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے یا آج کل ایک چینج آ رہا ہے دوبارہ اور یہ اکثر ہوتا رہا ہے اور نیگوشیٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں اس پالیسی کے اوپر عمل درامت کرنے کی کوشش کی جاری ہے سندھ گورنمنٹ بھی میں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرتا ہوں تو اس کو بات کرنی چاہیے نیگوشیٹ کرنا چاہیے سب سے زیادہ دکانداروں سے سمال ٹریڈر سے ریٹیلر سے ہول سیلر سے سپلائر سے کہ وہ کیا چاہ رہے کس نہ چاہ رہے تو اگر ان کے مزاج کے مطابق آپ کام کریں تو میرے خیالیں زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں پھر اس بات کی تب آتا ہوں کہ سب سے زیادہ ریونیو کس نے دیا آپ کو ریونیو دینا کم نہیں کرے گا شہر یہ صرف اس کا مزاج ہے اس کا روئیہ ہے آپ کا بولنا رائٹ ہے سجیشنز کہاں ہے اس کے اندر اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ دیر میں آتے ہیں آفیس سے دیر میں گھر جاتے ہیں پھر وہ مارکٹ کب آئیں گے کب وہ شاپنگ کروائیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک روٹین چل رہا ہے شہر کا اس روٹین کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو اس روٹین میں ہی وہ کام کرے دیکھیں نا آپ کو ریونیو چاہیے نا گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے نا آپ کو انرجی کی سیونگ چاہیے نا آپ کی انرجی کی سیونگ نہیں ہو رہی روٹ پہ وقت گزارا ہے کنجنشن بڑھتا چلا جائے گا اس وقت دکانیں بند بھی ہوں آفیسز بند ہوتا ہے تو یہ حال ہے اگر دکانیں بند ہوں تو اس وقت بھی کیا کیا سڑکہ حال ہوگا کیسے گھر پہنچے گا اور پھر روٹ ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے نا اس کو بس کہاں سے ملے خواتین بھی تو کام کرتی ہیں میرے بے یار و مددگار وہ بس سٹاپوں پہ کھڑی بھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ ساری چیزوں کی کنسیڈریشن بہت ضروری ہے پھر ساتھ میں آپ ایک بات کو دیکھیں کہ دیکھیں ہم لوگ بائیس پرسن تو انرجی لاؤسز کرتے ہیں لائن لاؤسز کرتے ہیں یہ لاؤسز کو بھی تو کور کرنا ضروری ہے نا ڈسٹریبیوشن ہے پروڈکشن ہے اس کی ریگولیشن کی بہت ساتھ ضرورت ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے اداروں میں بجلی فری بھی ہے ان کو ان کی وہ والی فری پن کو ختم کرنا چاہیے نا وہاں پہ ان میں بھی چارجز لگانے چاہیے مطلب کسی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کراچی آئیٹس کو ابھی زیادہ وہ نہ کہا جائے اگر یہ طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں میرے خواہلے بات کلیر اسی طرح ہے اور بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفکیشن نہیں آیا دکانداروں کے پادی کی سوا وہ انتظار کر رہے کہ سندھ گورنمنٹ کیا پلان کرتی ہے تو پھر وہ ان سے بات کریں گے میں نے آپ کو ایک بہت بڑے اس سیگمنٹ کا حصہ بتا دیا اس کی سوچ بتا دی اور اس کا طریقے کار بتا دیا جو آپ کو عوام کے نولیج میں آنا چاہیے کافی ڈیٹیل انہوں نے کنزروریشن کے حوالے سے بتایا ہے مالک ارشر صاح ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں آپ چیئرمن ہیں ڈبلو گروپ اپو انڈسٹریز کے ان کو پشام دید کہتے ہیں اسلام علیکم سر welcome to the show مبالکم اسلام شکریہ شوہ میں شامل ملکہ سبیلی یہ بتائیے کہ کنزروریشن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اگر ہم ڈیسیمبر منت کے تھوڑے سے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا گاب دیکھیں تو یہاں پہ ایمپورٹ کو کرپ کیا گیا ہے 32% لیکن ایکسپورٹ بھی automatically 5-6% کرپ ہو گئی ہے جو کہ نہیں کی گئی بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاری ہیں لیکن اس کا ایک ایمپیکٹ آیا ہے فارماسوٹیکل کا تھوڑا سا میں اس لیے بھی ذکر کروں گے کہ آپ کی ایفلیشن بھی وہاں پر ہے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سجیشنز دی جاری ہیں کہ یہ ون آف دی سیکٹر ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بوم کیا جائے تو یہ ایکسپورٹ کے نمبرز کے اندر ایک واضح طور پر اضافہ کر سکتا ہے what do you think that جی میم شکریہ بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو لاسٹ منت کی ہماری سٹسٹسٹیکل آئے ہیں اس میں یہ تو ایک خوش آئین بات ہے کہ ہمارا تریڈ ڈیفیسٹ بھی ساتھ کم ہو ہے جو ٹونٹی بلین ڈالر سے چودہ اشاریہ ایک بلین ڈالر پہ آکے یعنی تھرٹی پرسنٹ ریڈیوس ہوئے لیکن اس میں جو کمپلسی امپورٹ ہے اس میں اسپیشلی جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہماری اس میں فارماسوٹیکل ہے انرجی کی پیٹرول اور باقی جدر انپورٹ ہے اس کی لیے جس طرح ڈاسا پلین کر رہے ہیں وہ ماشاء لے کے پاکستان کو جس حالات میں سنبھالنے کے کوشش کر رہے ہیں اور سنبھال کے چل رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت سے باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سنبھال پا رہے ہیں اس وقت جو اگر ہم ڈیٹ کی پاکستان کے پبلک ڈیٹ کی بات کریں تو اس وقت ہمارا جو ایٹی فائی پرسنٹ ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایشیوز آ رہے ہیں اور یہ سپیکولیشن کی اوپر یہ سارے چیزیں ہماری رکتی نظر آ رہی ہیں اس میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی اور سپیکولیشن کو روکنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ کا ایٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا ہے وہ جی ٹو جی ڈیٹ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ہے اور اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اپنا رولہ دا بھی کر رہے ہیں اور یعنی اس وقت جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں جو اکانومی کی ضرورت ہے جس کو جو ہمارے فارن منسٹر ہیں بلاول صاحب وہ اس کو اوپر بڑا فوکس کر کے چل رہے ہیں اگر ہماری اس وقت اکنامک سیچویشن میں بہت بڑا رول میں کہتا ہوں اس وقت ایک اکنامک میز جو ہے نا ان سے زیادہ جو ہمارے پولٹیکل اور فارم پولیسی میرز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اس وقت جو ہماری اکنامک کو دوبارہ جو پریک پر لانے میں رائٹ جو ہم نے پاس پر بھی دیکھا ہے فی ٹی ایف کی بات کریں یا اور کسی بیرین کی بات کریں یو اگزیکٹلی اس وقت دیکھیں ہمارا تکتہ جو اس وقت ممالک ہے فیٹین پرسنٹ ہمارا یورکن کلب کا ہے تو ہمارا ایٹی فائی پرسنٹ جو ڈیٹ ہے یہ ہمارے دوست ممالک ہے میں اس وقت جو فوکس کیا ہوا ہے ڈار صاحب نے باقی صاحب نے بھی کہ آئی ایم اف سے کس طرح ہماری جان چھوٹ کے ہمارے دوست ممالک جائیں یہاں پہ ہمارا ڈیٹ جو ہے اس کی ریش سکیجول ہو جائے یہ ریش سکیجول ہو جائے تو ہماری یہ ساری کے ساری اگر ہم اس جکر میں پڑ جائیں کہ ہم آئی ایم اف سے کردے لے کے سرسنگ شروع کر دی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ملک کو چلانا ٹھیک ہے آئی ایم اف کے بغیر اس وقت ہمارا گزارہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے لیکن یہ جو دوست ممالک کا رول ہے اس وقت ہمارا میں سمجھتا ہوں جس طرح سے گورنمنٹ پورا ان اقدامات کو کر رہی ہے اور فارن پولیسی اور فارن ریلیشن کو اس کے اوپر فوکس کر کے چائنہ امریکہ ہمارا سعودی عرب یو اے ای قطر ان سے جو ان کے مصبت پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بالکل فکر نہ کریں ملک صاحب یہ بھی تو ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹ آئی ایم ایف کے ریویو سے جو 9th اور 10th ریویو ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ٹیم بھی آ رہی ہے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا ہے بلوم برگ کی آج نیوز ہم نے دیکھی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آئی ایم ایف کی جب یہاں سے گو اہیڈ آئے گا تو ہمیں ڈیفرنٹ جو فانانشل اسسٹینس ہیں دیفنیٹلی آئی ایم ایف نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ پہلے دو سممالک جو ہیں ان سے چیزیں اپنی الائن کریں دو سممالک نے کہا کہ پہلے آئی ایم ایف سے الائن کریں تو سر ہمارے پاس کیا آپشنز ہے آپشن یہ ہے کہ دیفنیٹلی دیکھیں وہ آدارہ ہے آئی ایم ایف وہ آدارہ ہے وہ ان کو ہم اپنا دو سممالک نہیں کہہ سکتے تو جو دو سممالک ہے دیفنیٹلی جیسے ہم فوکس کر کے انہیں کو ریکویسٹ کر کے اپنی چیزوں کو اپنی اکنامک معاشی حالت کو اس ڈگر پہ لانے کی کوشش کریں اسی کو جو کہ وہ کر رہے ہیں this is the first step towards positive development or growth of economy چلیں مالک صاحب آپ موجود رہے ہیں میں اتیق صاحب گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں اتیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے لینڈنگ کے پوائنٹ ایم ایف کا ٹاپک بات کر کی فارما انڈسٹری تقریباً چار سو تین سے لے پانس سو چالیس بلین ڈالر روپیز کی اکانومی پروڈیوز کرتی ہے اس میں ایک بہت میجر پرویم جو یہ فیس کر ہے اس کی وجہ سے ہماری فارما انڈسٹری کو کافی پرویمز آئیں اور اس کی وجہ سے ہماری کوسٹ آف بڑھ گئی سیونٹی پرسنٹ ہم امپورٹ کرتے فارما میں اپنا رو میٹریل وہ رو میٹریل لوکلی پروڈیوز نہیں ہے اس کو امپورٹ کرنے میں چکے کرب لگا تو لہذا تھوڑی سی فارما انڈسٹری ڈسٹرب ہوئی یہ بات بہت زیادہ ضرور یہ نوٹ کرنے کی اور اس میں یہ ہے کہ جو پرویمز آئے وہ لسی روکی ہیں یا امپورٹ کی جو کونسٹرنٹس رہے ہیں ان کو کور اپ کر لیا جائے یہ تو ہو رہا ہے تو ایک ماضی کا پرویم سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میڈیسیز نایاب بھی ہوئی ہیں اور کچھ میڈیسیز بہت مہنگی ہو کر بھی مٹ رہی تو یہ ہماری ایک ایسی کانپوزیشن ہے جس نے ایک بڑا نام پیدا کیا اور ہمارے جو فارماسیٹیکل پروڈکس ہیں اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں بلکہ نئینی مارکٹ ہے سینٹرل ایشیا کی مارکٹ جو سب سے بڑی مارکٹ ہے پاکستان کی فارماسیٹیکل کی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور گورنمنٹ کے سٹیپس کچھ اچھے آئے اس میں اور وہ اس طرح کے سٹیپس آئے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیں کئی فارما انڈسٹریز نے اپنی ایک سسٹر کنسرنٹ جو ہے یورپ میں بھی کھولی اور میں اس کی مثال دوں گا کہ اگر فارما انڈسٹری کو گروہ کرنا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی لوکل اکنومک زونس میں ان کی جو ٹیکنلیٹیز ہیں ان کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی جو زیادہ اچھی قابلیت ہے فارما سٹیکلز میں اس کو اپنے ہاں بھولوائیں ان کو انسیٹیوز دیں اور وہاں پہ لیبر بہت مہنگی ہے اور وہاں پر ایک چیز جو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ری لوکیشن کو چاہیے کہ کچھ اس طرح ایکنومک زونس پہ کام کرے کہ وہ ری لوکیشن آسان ہو جائے وہ ہماری ری لوکیٹ کرے ہماری لیبر یوز کرے اور اس میں لوجیسٹک کاؤز بھی سیو ہوتی اس طرح میڈیسین ایک سستید آموی ملے گی اور اس کو ایک سپورٹ بھی بھی میرے جو دوست بات کر رہے تھے اس میں یہ اضافہ کروں گا چونکہ میں چیئرمن بھی ہوں پاکستان پنجاب کے میں اس وقت جو بہت بڑا ایشو فارما انڈسٹی کے ہے چونکہ یہ ہمارا 93% رامتل امپورٹ ہوتا ہے اور اس پارٹ اف دیس کے سٹیٹ بینک نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ فارما انڈسٹی کے رامتل کی ان کو نہ رکھا جائے لیکن پریکٹیکلی وات ایس بینگ دن ایس کہ ایلس بھی نہیں کھل رہی جو ہمارے مٹریل آکے پورٹ پہ پڑے ہیں سائٹ ایلس کے اس کی کلیرنس کے لیے جو بینکس ہیں وہ میں چاہتا ہوں فارما انڈسٹی جو ہے یہ صرف پانچ بلین ڈالر کی کانٹریبوشن اکانومی میں نہیں کر رہی اگر آپ چیزوں کو روکیں گے تو جب آپ سارے چیزوں کو ایک تو انڈسٹی بند ہوگی تو انیمپلائیمنٹ آئے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی میڈیسن جو شاد جب ہوگی اور ہوسپیٹر میں جب پیشنٹ کسی ایک دیت ہوگی تو اس کے بعد میڈیسن کا جب آنونس کر گے کہ یہ میڈیسن نہیں مل رہی بہت سا اور کرائی شروع ہو جائے گا انڈسٹی بند ہوگی کیا ارشا صاحب یہاں پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ ایمپورٹ کرب کا ایمپیکٹ ہے زیادہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لائف سیونگ ڈرگ بھی ایمپیکٹ سٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے سیکنڈ اور تھرڈ جانوری کو یہ چیز تو اوکے کر دی گئی ہے نا کہ جو ضروری راو مٹیریل ہے اس کی ایلسیز نہ رکھی جائے میں دار صاحب سے رکوش کروں گا کہ ایلسیز سٹیٹ بینک نے یہ لائف ریشو کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس کے لیے سٹیٹ بینک کو ڈائریکشن جاری کرنی چاہیے کہ جو فارمسوٹیکل کے لیے ڈالس الادہ سے ایک بجٹ دیفائن کر کے جو رکھ دیا جائے کیونکہ اگر اس کے لیے الادہ سے بجٹ نہیں ہوگا تو بینکس بھی کمرشل ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مارکٹ میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے اور دوسرا جو ریمیٹنسیز ہیں ان کو فورس کیا جائے کہ وہ بینکس ہیں تاہیے بینکس کے رزرور جو ہیں ڈالر کے وہ پورے ہوں اس کو ڈالر صاحب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ فارما کی بات آتی ہے تو پرائم نسٹر صاحب بھی پٹیل صاحب بھی ڈالر صاحب بھی ہماری بات کو ہنڈر پرسنٹ سنتے بھی ہیں اور امپلیمنٹ آگے جو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں ماری حل بھی کر رہے ہیں اس وقت یہ ایشو بہت کرٹیکل ہے اس کو کرٹیکل ہی اور امیڈیٹل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے فارما ان کی اوپر جو ہے ڈلیز پیکٹسی جو بینک کر رہے ہیں ان کو ضرور روکا جائے اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے چونکہ مٹریل ہم اپورٹ کرتے ہیں پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم بہت جدہ فوکس ہمارا جو افریکان کنٹریز ہیں یا وہاں بھی چڑھ ایٹی فور بلین ڈالر کی مارکیت ہے یورپ میں بھی اور اگر ہم بات کریں اکانومی میں بیٹیج کے حوالے سے فارما سوٹ کل اٹھ کٹ ہم اٹھ دکھائی دیتا ہے تو ایکسپورٹ کام ہونا چاہیے اور لسی کے اشیوز کو خود ہم سوٹ آٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور فاتمی صاحب اس کے اوپر بتائی ایک تو سب بلکل بیکار بات اس کی وجہ سمجھ لیں آپ کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے جو کوئی آئیسولیٹڈ دنیا میں نہیں رہتا ہے جس کے تقریبا کہیں نہ کہیں دھاگے بندے ہوئے ہیں ہر ملک سے یہاں بے شمار فورن اندسمنٹ ہیں یہاں بے شمار فورن پولیٹیکل انٹریس ہیں یہاں بے شمار اسٹیٹیجک انفلینس تو اس لیے یہ تو یہ الگ بات اب رہا یہ جس مجدار میں ہم پھز گئے ہیں اس مجدار سے کون کتنا کیسے ڈیل کرتا ہے سارا کھیل دنیا میں یہ ہے ڈائلوگ ہے کہ ہم آپ کو کتنا کنونس کر دیتے اور آپ مجھے کر ہم آئی ایم 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 کو کتنا کنونس کر سکتے ہیں کن کن شرائط سے کو سوفٹ کرا سکتے ہیں یہ ہمارا فن ہے اور وہ اپنے طور پر کوشش کریں گے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم پھنے دوسری بہت اہم بات یہ جیسے آج ہی کی شاید خبر رہے کہ آرمی چیف صاحب بھی گئے سعودی یا جا رہے کچھ ایسا ہے وہ بھی شاید اسی حوالے سے گئے ہیں کہ وہاں سے کچھ پھر کل جو چائنہ سے بات شہباز شریف صاحب کی جو پرائیم مسٹر مسٹر لی سے وہ بھی اسی حوالے سے جس میں انہوں نے بڑی ہنڈر پرسن گرنٹی بھی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو کام ہے وہ تو چلی رہا ہے لیکن اگر وہاں چائنیز انویسٹر آئیں گے تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ ان کو سیکیور انوائرمنٹ پروائید کریں تو یہ اچھی بات ہے دونوں نے ظاہر ہے کے ساتھ یہ بہت ٹیکنیکل مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ کراچی بہت دیتا ہے تو اس لئے اس کو لاکہ منٹ کی چھوٹ دیتی جائے ہم نے اس شہر کو تباہ کیا کاروباریوں نے تباہ کیا ہنڈر پرسن کیوں میں اسی شہر میں بچپن گزارا ہے جہاں ہیدری میں سات بجے مارکٹ بند ہوتی تھی بوری بزار میں نماز کے ساتھ بند وہ کون لوگ تھے ریونیو کم دیتے تھے نہیں اتنا ہی ریونیو دیتے ہوا یہ ہے کہ ہم نے پولٹیکل بہت سے اس کا ذکر یہا کرنا بیکار ہے پورا ایک زمانے بیس سے تیس سال ہمارے ہاں پولٹیکل انوائرمنٹ ایس آیا جس نے اس شہر کی کائی پلٹ دی اور ساری ٹائمنگ صبح سات کی جگہ دو کر دیا اور شام چھے کی جگہ بارہ کر دیا تو پہر بارہ بجے تک تو مارکٹ سے بند رہتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو یہ کہنا کہ ہمیں چھوٹ دے دی جائے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اب ہم پی رہے ہیں تو پینے دی یہ آئی ویل جتنا بڑا بزنس من اور جتنا ریوینی بزن میٹر کیونکہ یہ اتنا خرپ تھوٹ ہے آپ کا کہ جی وہ چونکہ پیسے دودھ دینے والی گائے ہیں تو ہم نے چھوڑ دیا دو لاتے مار کراچی شوڑ بی ڈسیپلنٹ سیٹی آپ کو اندازہ نہیں میرے دوست روزانہ امریکہ سے ابھی آیا ہوا انڈی خان کا بیٹا تاریخ ہو کہہ رہا ہی یار آئی کانٹ بلیگ یہ شہر انسانوں کا ہے دیریز نو لاؤ گاہی ادھر سے جاری موٹر ساکیل ادھر سے جاری ہے سیگنل کوئی فالو نہیں تو چون وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جس کے پاس طاقت اس کی بات ہم مال لیں ہم بڑی یاڑی کو چالان نہیں کریں گے بائیٹ کو کریں گے ہم الٹے آنے والے کوئی کچھ نہیں کہیں گے یہ کیونکہ ہمیں پیسے دے رہا ہو سمپل تو اگر یہ ریوینیو گنیاز ہے اچھا ریوینیو بھی میں کسی دن بیٹھوں گا ایسا بھی نہیں کہ ریوینیو ہم سب سے یہ شہر میں کوئی ہم ہی تھوڑی رہے رہے ہیں چار اس اوپے کوئی لگ رہے رہے ہیں تو اگر وہ ریوینیو یہاں سے دے رہے ہیں تو یہ ان کا حصہ ہمارا حصہ نہیں ہے دیکھیں نا ایک آدمی آکے لائلپور سے یہاں فیصلہ واسے کام کر رہا ہے ایک آدمی چینیوٹ کا بیٹھا وہ اس کے ہیڈکوارٹر وہاں ایک آدمی لاہور کا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ انڈسٹریل ہب ہے تو یہ کہنا کہ کراچی دی رہا نا کل وہ اٹھا کے لے جائیں ایک زمانہ تھا جب یہاں سے لوگ فیڈ اپ ہو کے بھاگ رہے تھے یہاں تک کہ ٹیکسائل انڈسٹری بنگلدہ جانے لگی تھی آپ کو یاد ہوگا صرف دس سال پر بارہ سال پرانی بات ہے اس کے بعد لوگوں نے پھر سمجھایا کہ نئی بھائی رہنے کراچی یہ مارویلس سٹی کیا پارسی سے زیادہ اچھا بزنس کر رہے ہیں ہم ہندووں سے زیادہ اچھا نہیں یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کسی خوشفہمی میں اکتلا ہم اپنی دنیا میں ہے کہ ہم ایک بجے دن کو اٹھیں گے اور رات کو تین بجے جو کرنا ہے وہ نہیں وہ آپ کو چاہے پٹائی کے تکرنا ہو لیکن آپ کو کرنا ہو بڑا مشکل ہو گیا راستہ بڑے صحیح ڈیٹیل بتایا ہے فاطمی صاحب سے میں بڑا سختہ دیکھیں پچیس سال میں نے باہر گزارا there is no argument کہ ہم یہ کر دیں گے کیونکہ بچہ بتتمیزی کر رہا چلو اس بار مافر you have to be somewhere strict کہ یہ قانون ہے نیویورک سے بڑا شہر ہے کیس مپلوٹن یہ کیا لاؤس انجلس سے بڑا ہے شنگھائی سے بڑا ہے کلکٹا سے بڑا ہے ممبئی سے بڑا ہے کیوں انہوں نے ایک قانون بنایا کہ نہیں مطلب آپ بتائیں تین بجے رات تک آپ کوئی شریف آدمی گزر نہیں سکتا کسی کورنر سے کسی رانڈیوٹ سے نالہ ادھر گٹر ادھر کھانا ادھر گٹر ادھر کھانا that is the culture بھی آ رہے اور ہم اس کلچر پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ جناب اللہ کا شکر ہے نالے پہ کیا زبردست قواب ملتا ہے that we have to change that thought یہ چونکہ ہیل سے واقف ہیں یہ زیادہ بہتر مجھ سے جنا کے کینسر کے چیف نے ایک دن یہ بات کہی اس نے کہا فاطمی صاحب اللہ کا شکر کریں یہ سارے جو باربیکی والے بٹی ان کی ویسے تو ہسپیٹل چڑھ رہے ہیں بارے پرائیویٹ کیونکہ کھلا کھلا کے رات کو بھیج دیتے ہیں ہائیپرٹنشن ہوتا ہے ہم سمجھتا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے swear to God انہوں نے کہا ان کا احسان ہے ورنہ آپ ستر اسی کے دائی میں چار ہسپیٹل تھے لوگ مگن تھے بیماریاں ان کی ویسے ہو رہی رات کو جاگنا نائنٹی پرسنٹ سائیکیک پیشنٹ اسی لیے ہو رہا ہے دو بجے رات تک جا کیوں بھئی اللہ میں نے سمپل قانون بنایا مغربت کا کھانا کا یہ شاکواس ہو جائیے اگر آپ سمجھ رہے اس سے بڑا کوئی کاروبار آپ راک فیلر ہو گئے ہیں بل گیٹ ہو گئے تو پھر میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں بہرحال کراچی شوڈ بی ڈسیپلن رول موڈل سی ٹی فر میں آپ کو یہ پتہ نہیں آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے ستر کی دہائی میں الفی پہ قسم خدا کی آپ سے کہو میں ایسا لگتا تھا یعنی پیریس میں گھوم رہا تو لوگ ہم سے کہتے تھے ہم نے کہا نہیں آ رہا تھے لیکن جب میں گیا باہر تو پتہ چلا سچ میں الفی پیریس یعنی جو ہورڈنگ تھے اس کے سائز تک ایک ہوتے تھے سائن بوٹ کے سائز اور یہ شاید یہ انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا آپ سمجھتے کہ کراچی کے اندر ابھی ڈسپلین ہونا چاہیے اب تھوڑا سا اس طریقے سا ٹائمین پوائنٹ آفیس ہے جون اخبار چونی رکھ کے اٹھایا جاتا تھا سڑک کیوں انگلیش بوٹ کے باہر کہاں گئے وہ لوگ اتیک صاحب پلیز آپ اس کو ایکسپین کیجئے نہیں نہیں وہ فاطمی صاحب نے تھوڑی دل کی باتیں بھی کر دی اپنی اور وہ بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں اور بہت ساری باتیں رہیں گے جو اس کے مسائل ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ سب سے بڑا مسائل یہ ہے کہ خواتین بس اسٹینڈوں پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے گھر جانے کے لیے یا اپنے گھر سے آفس آنے کے لیے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کہاں ہے اس شہر کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کیوں نہیں مل رہا پھر یہ جو ٹریفک کنجیشن ہوتا ہے اس کو رنگ روڈز کیوں نہیں مل رہے اس کو راؤنڈ آباٹ کیوں نہیں مل رہے اس کو آلٹرنیٹس کیوں نہیں مل رہے اس کو بینٹس کیوں نہیں مل رہے اس کو انڈر پاسس جب ڈسپلین کرنا ہے تو آپ کو تمام چیزیں جو بھی پروائیڈ کرنا پڑے گا آپ انفرسٹرکچر پروائیڈ کریں کراچیٹس کو آپ دیکھیں کراچی اکیلا پورے پاکسان کا ریویڈیو لے جو پاس پرچنڈ کا میں نے فرق رکھا وہ بھی پورا گھر دے گا تو ڈسپلینڈ ہونا چاہیے بلکل میں مانتا ہوں اور گھر میں بھی ڈسپلین ہو سڑک پہ بھی ڈسپلین ہو اور جگہ لیکن بات ساری ہے کہ وہ والا انفرسٹرکچر کا ہے جس کی ضرورت اس شہر کو اس انفرسٹرکچر کو دے دے یہ ڈسپلین آٹومیٹکلی آ جائے گا ٹریفنگ پہ کنجیشن نہیں ہوگا پورٹ پہ کنجیشن نہیں ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بچیاں کھڑی بھی اپنے دفتروں سے گھر جانے کے لیے اتظار نہیں کریں گی بے سارو ساما چلے سر point taken ابھی گفتو کو تھوڑی سی گرما گرمی کی طرف جاری ہے میں جاتی ہوں عدیق صاحب پلیز سی پیک کے حوالے سے بات ہو پرائم نیسٹر صاحب کی آفر ہے چائنا کو کہ یہ انوارمنٹ بڑا conducive ہے secure ہے اور پاکستان ہمیشہ سے investment کو welcome کرتا ہے سو سی پیک کے point of view کو ڈسکس کر لیں تاشا بات ساری یہ ہے کہ جب ہم 2023 میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک چیز دیکھے کہ ہم بغیر default کے داخل ہوگے بے انتہار شورتہ جی default 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 یہ تو فانانس منسٹر صاحب نے بھی اپنی اکریر میں دائی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو فی ٹی ایف سے سے نجات مل گئی یہ بھی کارنامہ ہے بہت بڑا تیسرا آپ دیکھیں کہ سی پیک کی ریوائیوال ہو رہی ہے اب اس ریوائیوال میں اور timing کی بات ہو رہی ہے جو ڈسسپلین سر آپ بولے timing کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی important بات ہے سی پیک کا ریوائیوال بہت important ہمارے ملک کے لیے اور اس میں ایک پرائم مرسل صاحب نے کہا سیکیوریٹی کے ایسپیکس پہ بات کیے تو وہ تو سب سے main component ہوتا ہے FDIs کو لانے کے لیے ایسی foreign direct investment کو نہیں ہمیں attract کرنا میں portfolio investment بھی چاہیے آپ stock میں بات کریں تھی بھی بتارے کہ جو ویک ایسٹاک کا وہ بڑا bright اور positive ہو ہے یہ ہر روز ہوتا تھا یہاں پہ اور ایسا ہونا چاہیے یہ تب ہی possible ہے جب بات جس کی security کی conducive environment کی اور تمہار infrastructure کے development کی ہو تو سی پیک جیسے کئی منصوبے ہمارے پاس آسکتے ہیں well عتیق صاحب آپ نے بھی کافی ڈیٹیل بتایا بس last line اگر فاطمی صاحب آپ بھی ایڈ آن کر دیجئے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کتنا مطمئن ہے اور اب بیٹس ہو سکتا کچھ شرائط پہ پاکستان کے کچھ ان کے مان کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے مطلب ان کی بھی تو گردن فس دیا ہوا ان کی investment تو ان کی خراب well thank you so much فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حتیق صاحب